نمسکار میں ہوں یشکرانہ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم ہریانہ کی آواز میں ایک اور مسئلے کو لے کر ہم حاضر ہیں تو دیش پردیش میں وائیو پردوشن کی سمسیہ لگاتار بڑھتی جارہی ہے سردی کے دنوں میں پرالی جلانے کے کارن پردوشن کی در میں بے تہاشہ بڑھتری ہو جاتی ہے جس سے ہوا تک جان لیوہ ہو جاتی ہے اور یہ کہیں کہ جان لیوہ ہوا ہو چکی ہے اس بات میں کہنا کوئی دورائی نہیں ہے پردوشن کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ہوا اتنی زہریلی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے اس کو لے کر تمام دعوے اور فیصلے لیے جا چکے ہیں لیکن باوجود اس کے کوئی سکاراتنک اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ریپورٹ دیکھئے پھر اس کے بعد آپ کے رائے لیں گے پردوشن میں پردوشن کا کہہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہوا اتنی زہریلی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے پولیوشن کی وجہ سے وزیبل کی پر بھی اثر پڑا ہے ہوا میں سموک کی موٹی چادھر دکھائی دے رہی ہے سواسے بیفاق کی مانے تو وائیو پردوشن سے کئی گمبھیر بیماریوں کو خطرہ بڑھ گیا ہے ان میں دل کی بیماریاں، سٹوک، پیفڑوں کا کینسر اور تیور سواسن سنکرمنٹ جیسی بیماریوں کی سمبھاونا زیادہ رہتی ہے پولیوشن بھی ایک بہت بڑا مدہ ہے جو ہیلتھ کو ایفیکٹ کرتا ہے اور اس میں کیونکہ یہ پردوشن کی ماترہ وائیو میں زیادہ ہونے کے قارن جو ریسپیریٹری پرابلمز ہیں اس میں زیادہ دکھت ہوتی ہے اور اسپیشلی جو پرون ٹو پیشنٹس ہوتے ہیں دمے کے پیشنٹ، ایستما کے پیشنٹس جو ہیں ان پیشنٹس کو اور زیادہ دکھت ہوتی ہے اس کے اترک آنکھوں میں جلن ہونا، پانی بہنا، ریڈنیس آف آئیز یہ ساری چیزیں بھی کہیں نہ کہیں کانٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس کا ایک بہت ہمیں احتیاط میں یہ کرنا چاہیے کیونکہ کوویڈ بھی ابھی تک پوری طرح سے گیا نہیں ہے کوویڈ بھی کہ وائرس بھی ابھی ہم سوسائٹی میں ہے تو ہم ماسک لگا کے رکھے کوویڈ کے سکرمن سے بھی بلکہ پردوشن سے بھی بچا کرنا ہے وائیو پردوشن کے خطرناک سر کو دیکھتے ہوئے پردیش سرکار نے ادھکاریوں کو سکت نردیش دیئے ہیں کہ پرالی جلانے پر سکتی سے روک لگائی چاہے اسی کا پرینام ہے کہ اس بار کرنال میں پرالی جلانے کے 678 ماملے سامنے آئے ہیں جو پچھلی بات کی تلنا میں کافی کم ہے کرشی بیواغ کے ادھکاریوں کی مانے تو پرالی جلانے کو لے کر 82 کسانوں کا خلاف افعیار درج کی گئی ہے ساتھ ہی گیارہ لاکھ باون ہزار روپے زرمانہ وسولہ کیا ہے آگیانہ کے اندر کرنال سب سے بڑا اکسے ترپل ہے جہاں پر دھان کی بھی جائی ہوتی ہے دھان کی کٹائی ہوتی ہے اتنے بڑے ایڈیاں کے اندر 700 جو ایر فائر لوکیسنس آئی ہیں یہ اسی کا پرینام ہے کیونکہ یہاں پر ویاتک طور پر جو جل سمپرہ کا بیان تھا لوگوں سے سمپرہ کرنے کا بیان تھا لوگوں کو جاگرو کرنے کی بات تھی لوگوں کو مسین اپلکت کروانے کی بات تھی یا دوسرے ایسے پہلو تھے چاہے وہ وال رائٹنگ ہے میڈیا کے مادہم سے ہے جو اویر نے اس چلائے گی اس اویر نے اس کا ہی پرینام ہے کہ آج ہم اتنے بڑا دھان کا ایریا ارکبہ ہونے کے باوجود جو ہے ہماری لوکیسن 678 لوکیسن ہی ابھی تک ہماری پرابت ہوئی ہے اور اس میں مسینوں کا بہت بڑا یوکان ہے اب کی بار بہت سارے لوگوں نے آگے آ کر بیل اور مسین سے بیلے بنوائی ہیں سرکار ایک ازار پر ایک سبسیڈی دی رہی ہے جو اس پہ بیل کو جو بنوائے گا ایک ازار پر تکر اس کے سامس کو دی رہی ہے 80% سبسائٹیز میں سبسیڈی دی رہی ہے 50% انڈیوز کٹیکری میں سبسیڈی دی رہی ہے تو اسی کا پرینام ہے جہاں آگ دو ہزار دہائی ہزار ہماری ایر فائر لوکیسن آتی تھی اس سال جو ہماری 178 لوکیسن ہی اگریگل سے پھیلڈ میں پائی گیا حالانکہ وائیو پردوشن کو لے کر سرکار سخت ہے ادھکاریوں دوارہ لگتار پرالی جلانے والے کسانوں کا خلاف کاربائی کی جا رہی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پرشاشر کے ادھکاری کب تک پرالی جلانے کے معاملوں پر پونڈتائر روک لگا پاتے ہیں بیورو ریپورٹ حریانہ نیو تو حریانہ کی آواز میں ہم لگتار اس مسئلے کو پرمکتہ سے اٹھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ گراؤن لیول پر کیا ستی بنی ہوئی ہے اور لوگوں کا کیا سوچنا ہے تو اگر آپ اس کارکرم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لگتار آپ کی ٹیو سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر ترند کال کیجئے اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنے وچار رکھ سکتے ہیں اپنی ہدایت دے سکتے ہیں اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ مریادہ پون طریقے سے اپنی بات رکھیں آپ اتی جنک شبدوں کا استعمال نہ کریں درشک ہمارے سے جڑ گئے ہیں بھیوانی سے جوالہ پرساد جو ہمارے ساتھ روز جڑتے ہیں جوالہ پرساد جی آپ کا سب سے پہلے بہت بہت سواغت اس خاص کارکرم میں آپ کا پردوشن کے مسئلے پر بچار کیا ہے کہ اس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے جی جی نمسکار سار بیوار کو ہماری ناگا بابا پورنانن مانگلانن سیوار سمیتی نندگاہوں کی طرف سے اور ساتھ تھا سروتاؤں کا بھی بہت بہت سہر دیش سادواد دھنیواد آئی اور سروتاؤں کا تو میں سبیس بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا آج کل دیکھنے میں آتا کہ بیٹا باپ کی بھی نہیں چونتا اور ہماری جو آواز کانوں میں جاتی ہے تو اچھا فیڈو بیگ ملتا ہے جن جنتا کے دوارہ جو سروتاؤں کا تے دل سے دوبارہ بھی نندن کرنا چاہوں گا میں آج میڈیا کی مادم سے اور جو پردوشن کی جو سمجھا چل رہی ہے وہ سواسو کرو جنتا سے میری اپیل ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں ستر سالوں سے جو کون شاہسن تھا وہ لوگوں میں ایک اپنی پیٹ بنا چکا تھا اور اب کون شاہسن کو ستر سالوں کا شاہسن بدرنے میں آپ کو پتا ہے کچھ شنگرسو کرنا پڑے گا اور ہمارے باپا مانگلان جی کہا کرتے تھے شنٹ اور پولیس دونوں ہی سماس شدار کا کاری کرتے ہیں پھرک کے اول اتنا ہے شنٹ جو ہنا شنکیت سے سمجھاتے ہیں اور پولیس والے بیٹ سے دراصل جو شنٹ کے شنکیت کو نہیں سمجھتے ہیں انہیں ہی بیٹس کی ضرورت پڑتی ہے اگر برداری برشتہار کو پریشے دیتا ہے تو اپنی ایسی نتا کو خندیت کرتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا یہ سمتوں کی پارٹی ہے جو بیٹی ہے یہ سمتوں کی پارٹی ہے اور سمتوں کی کاریے سیلی جو سمتوں کی جو اچھا سکتی ہوتی ہے اور ساسک کی کاریے سیلی دونوں کا تعلنے لہو جاتا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں آتی تو میرا سوا سو پروڑ کی جنتا سے اپیل اپراتنا ہے یہ سمتوں کی پارٹی ہے آپ چندہ نہ کریے سی ایم صاحب منحور صاحب سنت روح میں آپ کی سیوا کر رہے ہیں پہلے والے سی ایم کیسے ہوتے تھے پیٹ اور پیٹی دونوں دس جنپت کی پیٹی بھٹے تھے ساتھ آپ خود بھی پیٹی بھڑنا اور دس جنپت کی پیٹی بھڑنا اور اب یہ جو سی ایم صاحب ہیں یہ خالی جنتا کی بھلائی کے لیے چلے جوالا پرسات جی بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اپنے وچار رکھنے کے لیے تو پردوشن کی مار ہے جنتا میں ہاہکار ہے چلے اس خبر پر آپ کو بتا دیں کہ اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ایک درشک اور جڑ گئے ہیں گردیب سنگ گردیب سنگ جی آپ کا بہت بہت سواگت آپ کا اس مسئلے پر وچار کیا ہے سر ایسے ہے کہ آپ پردوشن کی بات کرتے ہیں پردوشن اکیلا ہی بھائیوں پر نہیں ہے ہمارے گروہ گرد سنگ میں لکھا ہے پاون گروہ پانی پتا ماتا تر تمہار پاون پانی ہوا بھی گندی کیا ہم نے پانی بھی گندہ کیا ہم نے دردی کو بھی گندہ کیا ہے اور ہم نے جاگر ساف پرنا ہے تجھے سارا کچھ ہی کرنا ہے اکیلا یہ ہی نہیں ہے اور دوسری بار چیز ہے کہ اگر یہ اندرکاروں کا محول ہے جن کا رنگ ڈھنگ ہے اکیلا کسانوں کی پیچھے لگیں جس کا رول آلی پندرہ پرسنٹ ہے پچاسی پرسنٹ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے دیکھو پچاسی پرسنٹ جس کا رول ہے اس کو بھی نہ کھونا یہاں ہے یہ کسانوں کے اوپر کافی جرمالیں لگ رہے ہیں ان کو اندر کر رہے ہیں جے لے کر رہے ہیں جبکہ اس کا رول پندرہ پرسنٹ ہے میری آپ سے گزارت یہی ہے کہ یہ جو پچاسی پرسنٹ ہے ان کو اتر دھیان دو اور ہم تو صحیح بات ہے ہم تو سیس ہزار مجھ سے بلان کرتے ہیں ہمارے تو گروہ نے یہ کہا ہے کہ پہنو گروہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کے بلا باتاتار تمہاتا کہ ہم تو سارا کچھ ساپ کرنے کے لیے تیار ہیں اکیلا پانی اور جے اگلی ہوا نہیں ہم سے پانی جو اس پر جوڑ دے رہے ہیں ہماری گگر نہ دیا کتنی گندی ہو گئے ہمارے پیچھا پانی جو آتا ہے اس پر بہت زیادہ چاند ہے بہت زیادہ گندگی ہے ہم وہاں کو اس پانی کو جیل دیں تو میرے یہ اب چار تھا یہ سرکاروں کو چاروں طرف بیان دیں چاہیے نہ کی اکیلا بائیو پہ اور اکیلا کسانوں پہ چلے گردیب چی بہت بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لیے ایک درشک اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گروگرام سے رام جڑے ہیں رام آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس خاص کارکرم میں آپ کی رائے کیا ہے اس مسئلے پر رانس نمسکار جی نمسکار سر جی میں بتانا چاہوں گا چاہے پردوسن ہو اور چاہے جمنا پردوسی تو اس کا جواب دار کون ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سال تو مہدی جی کی سرکار کو بھی ہو گئے ہیں اور امہ بھارتی نے بھی کہا تھا کہ میں جل سمادی لے لوں گی تو وہ آج تک ان کا پتہ نہیں ہے یہ ایک درشک ہے میں آپ کو بتا ہوں اس دیس کا نافذ کر رہا ہے اس دیس بھارت ماں کو برباد کون کر رہا ہے جو یہ بار بار کہہتا ہے ستہ سادو سادو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو سادو سندھ ہمیں ربطہ موکس کا دکھاتے تھے کام کروگ لو مو انکار جس کے اندر سے چل جائے گا موکس کی بھی ہوگی آج موڈی راج میں جو کروڑ سندھ سماد کہتا تھا وہ کہتا تھا پھر سے راپیل اٹھالو ڈنڈے اٹھالو آخر اس بھارت ماں کو کون بچائے گا میں کہہ رہا ہوں سویم بھگان بھی نہیں بچا سکتا جب ایسے سادو سندھ اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ بار بار ستہ ساد میں نے پوچھتا ہوں ماں کے گھر سے کیا مطلب ہے موشداری سے پیدا ہوتا ہے جب پہلے ٹیلی فونوں کی یا ہو گئی تھی اٹھینے دل اس سے چل جاتی تھی اپنا کوئلے چل جاتی تھی آج آئی ایک مطلب ہے کیا یہ موہدی جی نہیں کی ہے یہ پہلے بیماری اتنی آئی کہ ہر چیز پر ہر بات بھی یہ سادو سندھ کی بات کرتے ہیں میں کروں اس کو سر نام کرنے والا سادو سندھ ہے کیوں کہ انہوں نے رستہ بھکا رکھا ہے اپنی دکانداری کے لیے انہوں نے دے سواب کر دیا پردوسن بھی یہی پھیلا رہے ہیں گندگی جتنے بھی ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گنگوں میں پھینکیا ہو اب آپ جتنے بھی وہ پائک کرے جاتے ہیں سارے گندگی گنگوں میں پھینکے جاتے ہیں کون جواب دارے اس کا میں بتاؤں کیوں بہہم اس کو ڈر پیدا ڈر تو ہونا کہ ہی انسان تو تبیہ انسان پرستے پیدا ہے یہ ڈر پیدا کر کے گنگا کو پردوسن کرتے ہیں چوک چورا ہے پہ موٹیوں کو راکھتے کتے پساب کرتے ہیں یہ سادو سمتی تو بتا رہے ہیں اور کون بتا رہا ہے بتاؤ میرے کو کتنا مطلب کتے پالتے ہیں دوسروں کے گھر گیا کہ چار بجے لیٹن کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں کتنے پر لوگوں کی آدمہ دکھی ہوتی ہے اس بات ان کے نہیں سوچتے یہ سادو سمتی تو کر رہے ہیں جو گائے سفڑکوں پر آ رہی ہے دودھ پیر ہندو دودھ مطلب بیس ہندو رہا ہے گائے کو بیس چھوڑ ہندو رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہندو کروا رہا ہے اس کا جواب دار کونے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں چوری ہوتی ہے کیوں دوسرے پر ہاروپ لگا ستے ہو تم اپنے گھر میں کون ہی گائے کو گائے کے نام سے یہ مطلب دیس میں لوٹ رہے ہیں اور ہشتہ چار یہ پردوسن سے بھی بہت زیادہ پردوسن ہے اب میں آپ کو پتاتا ہوں مین پردوسن کا کارن کیا ہے پہلے گاڑی مطلب ہوای جہاں دن میں ایک کوئی ٹائم ہوتا تھا آج پانچ منٹ میں ہوای جہاں کب ہو رہا ہے کیا اس میں پردوسن نہیں ہیں گاڑیاں دنیا با کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہیں ہر کلونی میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہیں اتنی گاڑیاں ہو سکیں اس کو پر جونی آپ پانچ زیادہ کر کے نہیں لگا اس کے بعد چلے رانجی بہت بہت شکریہ آپ اپنے وچار رکھنے کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے چلے ایک بار پھر سے واپس لوٹتے ہیں اپنے مددے کی اور ہریانہ کی آواز میں ہم ایک ایسے مددے پر آپ کے وچار لے رہے ہیں ایک ایسے مددے پر ہم آپ کی رائے لے رہے ہیں جس پر نہ کیول رائے رکھنا ضروری ہے جس پر نہ کیول باتچیت کرنا ضروری ہے جس پر نہ کیول چرچہ کرنا ضروری ہے جس پر نہ کیول جو چیزیں رکھی جاتی ہیں جو اپائے رکھے جاتے ہیں اس کا ایمپلیمنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اگر آپ اس کارکرم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لگاتار آپ کی ٹیو سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنے وچار رکھ سکتے ہیں اور بڑی بات کہ یہاں پر دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی لگاتا اب اس مددے پر گمبیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دلی سرکار نے سپریم کورٹ میں کل پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کو لے کر اپنی تیاری بتائی ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن ان سی آر اور پڑوسی راجوں میں بھی لگنا چاہیے ورنہ یہ بے اثر ہوگا یہ بات کہی گئی تھی سپریم کورٹ میں دلی سرکار کی طرف سے تو وہیں سپریم کورٹ نے کہا پرالی جلانا پردوشن کا پرمک کارن نہیں ہے کیونکہ یہ پردوشن میں کیول دس پرتیشت تک کا یوگدان دیتا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس پرستیتیوں کو لے کر کسانوں کو بھی ذمہ دار مانا جاتا ہے لیکن کل سپریم کورٹ نے اس پسٹ بھی کر دیا کہ پرالی جلانا پردوشن کا پرمک کارن نہیں ہے کیونکہ یہ پردوشن میں کیول دس پرتیشت تک کا یوگدان دیتا ہے سپریم کورٹ نے دلی سرکار سے بھی پوچھا تھا پردوشن کے مسئلے پر کہ بتائیں اس نے پردوشن کو کابو کرنے کے لئے کیا قدم اٹھائے ہیں آپ کے پاس روڈ سے دھول مٹی ہٹانے کی کتنی مشینیں ہیں اور اسی طرح کے سوال آپ پردیش سرکار سرکار سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پردیش سرکار جو پرائیاس پردوشن سے نپٹنے کے لئے کر رہی ہے وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں وہ کتنے ضروری ہے اور وہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہوئے زمینی سر پر دکھائی دے رہے ہیں ایک درشک ہمارے ساتھ چننے سے جڑ گئے ہیں پریم پریم آپ کا بہت بہت سواگت اس خاص کارکرم میں ایک بار پھر سے ہم نے پردوشن کا مسئلہ اٹھایا ہے اور لگاتار ہم اس مسئلے کو پرمکتہ سے اٹھا رہے ہیں چرچہ بھی کر رہے ہیں آپ کی اس مسئلے پر رائے کیا ہے نمسکار جی نمسکار سر میں یہ بول رہا ہوں پردیشن آج کوئی نیا نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے یہی بات چل رہی ہے تو سرکار ہو پردیش کی سرکار ہو یا چلی سرکار ہو یہ کیوں نہیں بیٹھ کے سلاح مسئلہ کرتے ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے پر لانچن لگاتے ہیں ایک دوسرے کی کمیاں نکالتے ہیں اپنی کمی کوئی نہیں کھوچتا ہے بھارت بھر سے بات کیا یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ہریانہ پرزیاب جلی کوئی بھی ہو بیجے پی ہو کانگریس ہو ٹی ایم سی ہو یا کوئی بھی ہو دنیا والے سب ایک دوسرے پر نکالتے رہتے ہیں سب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا پردیشن کا کارن کے پیچھے میں اگر ان کو لوگ ڈاؤن کرنا ہے تو لوگ ڈاؤن کریں جو کی انہوں نے سپریم پورٹ میں گا لوگ ڈاؤن سے کیا نقصان ہوگا اس کو شذر کیے اب گاڑیاں ایک کرو گاڑیاں دلی میں آتی ہے اس کا پردیشن ہوتا ہے کی نہیں منتری گن جو ہمارے ایس گاڑیوں کو لے کے کافیلہ ایک کاف نکلتا ہے اس نے پیٹرول بھی کپپ پیجانا ہوتی ہے اور دوسرا پردیشن بھی ہوتا ہے اس کے اوپر جان دینا کی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ شرکاری جیسے گاڑیاں تو نبی پردیشن ان کو گاڑیوں کی جانتا کی جانتا کیا کر سکتی ہے پردیشن میں بتائے آج ہی جانتا فیل ہوئی ہے ان کے پیٹ میں روکی کے دانے نہیں ان کو نوکری نہیں وہ کیا کر سکتی وہ مر سکتی ہے پردیشن میں آج دیکھیں تو سرکوں پر کتنے آدمی سوتے کھلے میں کتنے آدمی سوتے اگر کاربار کرنے کے لئے آدمی بھار میں نکلے گا تو جائے جاتا ان کا کہنے کا مطلب آپ بھر میں رہے گے تو گھر میں رہے گے تو کہاں سے پیٹے آئیں گے کمانے کے لئے کہاں نہیں جائے گے تو کیا کریں گے تو سوچنے کے جیسے یہ ساری کی ساری جو جانتا جانتا کا اس میں سیوگ سنجھا جاتا ہے میرے کو سمجھنے جاتا ہے جانتا کا سیوگ کا ہے اس میں منتری اور مانینی لوگوں کا سیوگ ہے سرکار کا سیوگ ہے پر جائے سرکار ہو کلانی سرکار ہو آج سر آج کوچھی ہے 22,000 پر لگا کے اس کی بڑیا جگہ وہ بنائی گئی پروانچل میں کوو بیوان وغیرہ اتارے گئے ایوان لیجی آج تو ایسی پردوشن کے لئے مردستہ کری جائے 22,000 پر لگا کے اس کی جگہ اگر 25,000 پر لگا کے اس کی سمجھنے کو حل کر دیا جائے تو کیا بڑا پڑتا ہے آج 300 کلومیٹر سے جو ہوا چلتی ہے اس کے جگہ جتنا پوزیشن آتا ہے وہ اور کئی سے نہیں آتا ہے کہ آپ اتنا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروسی دیسوں کا ہو یا ہمارے پروسی راجی کا ہو تو سر اس کا کہنے کا مطلب ہے اس کا کوئی بھی خوش نہیں نکالتا ہے ایک دوسرے پر لانچن لگاتے کیوں لگاتے ہیں لانچن پتا نہیں ہے ارے دیش چلایئے آپ بلکل یہاں پر لانچن لگانے سے تحمت لگانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ جو اپائے ہیں اس کو ہمیں سوچنا ہوگا اور ان اپائےوں پر زمینی سطر پر کام بھی کرنا ہوگا پریم بہت بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لیے ویچار رکھنے کے لیے تو اس مسئلے پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر گمبھیر ہوں تو اور ہماری سرکار کتنا گمبھیر ہے اس پردوشن کے مسئلے کو لے کر کہ آپ اپنے طریقے سے آنکلن کر سکتے ہیں ملیانکن کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ سرکار کے پرائیاسوں سے کتنا سہمت ہے اور وپکش کا ساتھ سرکار کو کتنا مل رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو سپریم کورٹ کو لے کر لگاتا ہے ہم چرچہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو لے کر گمبھیر ہے اور گمبھیرتہ سے سرکاروں سے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیک درشک ہمارے سے جلگے ہیں نروانہ سے دینیش دینیش آپ کا بہت بہت سواغت آپ کی اس مسئلے پر رائے کیا ہے نمستے جی جی نمستے ایسا ہے جی اس پر سپریم کورٹ بھی جواب دے گیا جی سپریم کورٹ بھی سپریم کورٹ بھی ایک افتہ پچھے آپ اسی پروک لیو چھوٹے بات تو ایک افتہ پچھان کر لیں گے سرکار نے کہنا بھی اس میں لے کاما یہ سرکار کا ہے پچھے تو اوڑا دونوں پڑے گی اس لیے سپریم کورٹ بھی ایک افتہ پچھے اپنے جڑائی لیو یا وہ شکتی تو جی سرکار نہ کرنی پڑے گی فیکٹریوں پہ بھی بکرنی پڑے گی ہر چیز بکرنی پڑے گی لیکن سرکار سکتی لوگ سمتر نہ کرنی سکتی کیوں انہوں نے بورٹوں کی ضرورت ہے بورٹوں کے لیے سارا دیش کا ناسمون لگ رہے ہیں ہر چیز کے اوپر بھی چلے دینے جی بہت بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لیے اپنے بچار رکھنے کے لیے تو لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں اور اس دیش کی سربوچ عدالت بھی اس مسئلے پر گمبھیر ہے اور سرکاروں سے سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو لے کر کیا کیا ہے آپ کے پاس کیسی ویوستہ ہے تو سپریم کورٹ نے بھی کالی اس پسچ کر دیا تھا کہ پرالی جلانا پردوشن کا پرموخ کارن نہیں ہے کیونکہ یہ ہے پردوشن میں کیول دس پرتیشت یوگدان دیتا ہے ویریندر سنگھ ایک درشک ہمارے سا جلو گئے ہیں حسار سے ویریندر سنگھ آپ کا بہت بہت سواگت سب سے پہلے سخاص کارکرم میں آپ کی رائے کیا ہے اس مسئلے پر جین سر میری رائے یہ ہے جو پردوشن کے اوپر ہے اس سے جو ہماری سرکار ہے چاہے کشی بھی پارٹے کی سرکار رہی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے کی ہے چاہے انیا کوئی بھی سرکار ہو انہوں نے سرکار میں ہی اس پرالی کا سمادھان نکالنا چیئے کیونکہ کشانوں کے پاس اس کا کوئی سمادھان نہیں ہے اس لیے کشان مضبورن یہ پرالی دلانے کے لیے مضبور ہوتے ہیں ہماری سرکار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پردوشن پھیلنے سے روکنے کے لیے سرکار اس کا پرالی دلانے کا حل نکالے اتنا ہی کہنا زیادہ سرکار دوسری چلیے بریندر جی بہت بہت شکریہ اپنی رائے رکھنے کے لیے تو لگاتار ہمارے ساتھ درشق جڑ رہے ہیں اور اپنی رائے رکھ رہے ہیں اپنے وچار رکھ رہے ہیں اور اگر آپ بھی اس کارکرم میں حصہ بننا چاہتے ہیں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وچار رکھنا چاہتے ہیں سرکار سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر ترنت کال کیجئے بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے جلدی سے آپ کال کیجئے اور اپنی رائے رکھئے اپنے وچار رکھئے اور لگاتار ہم یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں پردوشن کے لئے ذمہ دار کون ہے کیسے نکلے گا پردوشن کی سمسیہ کا حل کیا لوگ ڈاؤن سے یہ سمسیہ حل ہو جائے گی کب تک سانسوں پر بھاری پڑتا رہے گا پردوشن پردوشن رکنے میں سرکار بھی فل کیوں ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے چونکہ سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پریاز کر رہے ہیں لیکن الگ الگ زلوں کا اگر آپ ائر کوالٹی انڈیکس کا لیول اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کا لیول کون سی شرینی میں ہے کتنا گمبیر ہے اور سرکار نے اس گمبیر شرینی کے اس ائر کوالٹی انڈیکس کے لیول کو کم کرنے کے لئے کیا پریاز کیے ہیں تو لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ اپنی رائے رکھیے ویچار رکھیے بے جھجک ہو کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں بشرتے کہ آپ اپنی بات رکھیں تو مریادہ کا خیال رکھیں آپ اتی جنک شبدوں کا استعمال نہ کریں تو سپریم کورٹ بھیانی کی سروچ عدالت بھی اس مسئلے پر گمبیر ہے اور دلی سرکار کو کل پھٹکار آ گیا ہے اور اس پھٹکارنے کے بعد دوسرے راجنیتک دل بہت خوش ضرور ہوں گے لیکن اپنے اپنے پردیشوں میں اس طرح کی ویوستہ کرنی ہوگی کہ گمبیر ستھیتی نہ بنے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیڈ سامنے آتی ہے ریپورٹ سامنے آتی ہے لیکن ریپورٹ پر کتنا کام کیا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں ملیانکن کر کے آنکلن کر کے آپ جانتے کتنا کام کیا جاتا ہے تو لگاتار ہم اس مسئلے کو پرمکتہ سے اٹھا رہے ہیں اور پرمکتہ سے اٹھانے کا مطلب یہاں پر یہی ہے چونکہ یہاں پر جان بہت زیادہ ضروری ہے جان لوگوں کی کس طریقے سے جاتی ہے ہر سال اس طرح کے ریپورٹس اس طرح کی سٹیڈیز لگاتار سامنے آتی ہے لیکن ہر بار نومبر اور دسمبر کے مہینے میں یہ چرچہ کا وشے بنتا ہے یہ مدہ بنتا ہے یہ مسئلہ لگاتار چرچاؤں میں رہتا ہے اور سپریم کورٹ کو بھی آ کر سرکاروں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کہاں ہیں آپ کی اس طریقے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اگر آپ پریاز کر ہی رہے ہیں تو اتنی زیادہ خراب ستی کیوں بنی ہوئی ہے تو آپ بھی اس مسئلے پر منتھن کیجئے کل پھر ملیں گے ایک نئے مسئلے کے ساتھ ایک نئے مددے کے ساتھ بلحال مجھے دیجئے اجازت دیکھتا رہی ہے ہر انہیں